موسیقی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں چین میں پاکستانی شہدہ کے لئے فرنڈ ریزنگ سے دوستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں پاک چین دوستی میں درانے ڈالنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی اور معاشی رشتہ مزید آگے بڑھانا ہے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین میں اہم معاہدے کیے گئے دشمن کو وہ معاہدے کھٹکتے ہیں اس لئے چینی کونسلیٹ پر حملہ کرایا گیا چینی کونسلیٹ پر حملے میں کون ملوث ہے سب جانتے ہیں دنیا کو بھی معلوم ہے چینی کونسلیٹ پر حملے کس کی ایمہ پر کیے گئے ہم اس قسم کی دہشتگردی کا مل کر مقابلہ کریں گے پاکستانی عوام نے قربانیاں دیں خود کو مستقیل مزاج قوم ثابت کیا دنیا جانتی ہے کونسا ملک من کے لیے کھڑا ہے اور اس کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ چائنہ سے آ رہی ہے ہونگ کونگ سے آ رہی ہے تمام دنیا میں جو چائنیز بس رہے ہیں وہ اس فنڈ کو جو انہوں نے ہمارے دوستوں نے یہاں پر کریٹ کیا ہے چائنیز دوستوں نے اس میں وہ فنڈنگ آ رہی ہے پاکستان اور چین کا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ انیس سو پچاس میں نائنٹین ففٹی میں جب پاکستان نے چین کو ریکنگائز کیا تھا تو پاکستان اس وقت ان چند اولین ملکوں میں تھا جنہوں نے چین کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا اور اس کے بعد انیس سو ساٹھی کی دہائی میں بہت جلدی ہی پاکستان اور چین کے درمیان جو سرحدی طرح زیاد تھے ان کا ستام ہوا اور پھر انیس سو بہتر میں جو پاکستان اور چین کے درمیان جو سٹیٹیجک تعلق یہ ابتدا ہوئی سو عیوب خان صاحب کے دور سے یہ ابتدا ہوئی پھر بزرفکار علی بھٹو شہید سے اور اس کے بعد تمام حکومتوں نے اس میں اپنی کانٹریبیوشن کی ہے اور آج جو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے عمران خان کی حکومت ہے یہ حکومت چین کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی رشتے میں بندی ہے ابھی جب پرائم منیسٹر صاحب چین کے دورے پہ تشریف لے کے گئے تھے تو اس میں جو ہماری ایک جیوگریفکل اہمیت تو ہے یہ ہمارا ایک رشتہ ہے جیوگریفکل رشتہ ہمارے ہمسائیں ہیں اس کے ساتھ جو ایک دفاعی اور معاشی رشتہ بڑا ہے جس طریقے سے وہ بہت سارے دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے پاکستان چائنہ کے کانسلیٹ جو کراچی میں تھا اس کے اوپر حملے میں کون لوگ ملوث ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں وہ بھی پوری دنیا کو پتا ہے اس وقت پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کون سا ملک امن کے لئے کھڑا ہے اور کون سی طاقتیں اس امن کو سبوٹاج کرنے کے لئے کھڑی ہیں جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا جس پلاننگ سے یہ حملہ کیا گیا پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے اگر پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا اور اتنا لمبا عرصہ اس کو دہشتگردی سے مقابلہ کرنا پڑتا تو وہ بکھر جاتا